بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ٹیلی پیتی سیریز کا لیکچر نمبر ٹو ہے لیکچر نمبر ون میں ہم نے اس کی تھیم اور فلسفی سمجھی تھی اور اس کا طریقہ سمجھاتا آج ہم بات کریں گے کہ اس کو اپلائی کیسے کرنے ہیں کتنے سیشنز کرنے ہیں ایک کام کے لیے کتنی دفعہ ٹیلی پیتی کرنی ہے ریزلٹ کس صورت میں آئے گا ایمپورٹن پوائنٹس کیا ہیں کیا کرنے ہیں کیا نہیں کرنا کس کو آوائیڈ کرنے اور ٹیلی پیتی کو کس کس کام کے لیے کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوگا آئیے آج ہم اپنا فارمل لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کریں ٹیلی پیتی آپ کی ہو گئی اس کے بعد آپ دوبارہ سو جا دوبارہ سو سکتے ہیں آپ پر کام ایک دن کا ہو گیا اب اس کی سکیم کیا ہونی چاہیے ٹیلی پیتی کی آپ ایک رات میں ایک دفعہ بھی یہ کر سکتے ہیں یا ایک دفعہ آپ نے کر لیا ہے تو آپ دوبارہ سوتے ہوئے اپنے آپ کو ہدایات دے سکتے ہیں کہ جب دوبارہ کونٹیکٹ ہو تو میری پھر آنگ کھول جائے یعنی ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی آپ کی ہو گئی ٹیلی پیتی کر سکتے ہیں یا ایک رات میں آپ ایک ہی دفعہ کریں کم از کم آپ تین سے پانچ اٹمٹس کریں اور پھر ریزلٹ ایکسپیکٹ کریں ویسے پریکٹیکلی ریزلٹ جو دیکھا گیا ہے وہ ایک کمیونکیشن کے بعد بھی ایک ٹیلی پیتی کمیونکیشن کے بعد بھی ریزلٹ آ جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کیا ہے بات کیا ہے معاملہ کیا ہے تین سے پانچ ایک میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ایک فگر ہے اس کے اندر اتنی ٹرائز کے بعد نتیجہ انشاءاللہ آ جائے گا آپ جب اس کو کریں گے تو بہت اچھے مصبت نتا جائیں گے اگر بہت بڑا ٹاسک ہے بہت امپورٹن چیز ہے تو آپ اس کو زیادہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں روزانہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا گیپ دے دے کے بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ گیپ نہ نیام اچھا اس کے بعد جب کچھ دفعہ آپ نے کر لیا ہے تو آپ نے اس کے بعد اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے یعنی کہ وہ جو آپ نے ٹرگر رکھا تھا کہ میں آپ کو کال کر کے یہ بتاؤں گا ایمیل کروں گا اس طریقے سے یہ پروپوزل آپ کے سامنے آئے گا اس کو میں ٹرگر کہہ رہا ہوں تو وہ آپ نے اپنا پلان ایگزیکیوٹ کر دینا ہے اس کے بعد اور اس نتیجہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت اچھے اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے اس میں کچھ امپورٹن پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے روحانی ٹیلی پیتھی میں سچ بولنا ہے یہ روحانی ٹیلی پیتھی ہے ایک تو دوسرا آپ کے لا شہور کا اس کے لا شہور سے رابطہ ہوا ہے جو اس کا لا شہور ہے آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں چلیں آپ کا تو کانشیس انوال ہے آپ جاگ کے کر رہے ہیں اس شخص کا لا شہور ہے تو اس شخص کا جو لا شہور ہے لا شہور یہ اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ وہ سچ جانتا ہے حقیقت جانتا ہے وہ یونیورسلی کنیکٹڈ ہے اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی بات نہیں مانے گا بلکہ آپ نے اگر کام ویسے کرنا تھا اپنی ظاہری زندگی میں تو یہ روحانی ٹیلی پیتھی میں جھوٹ بولنے سے اب کام ویسے بھی خراب ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں بولنا آپ نے سچ اور سیدھی سیدھی بات کرنی ہے کوئی دو نمبری کوئی منافقت کوئی جھپی بات اس میں نہیں ہونی چاہیے دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک وہ ون ون پروپوزل ہونا چاہیے اور ٹو وے ہونا چاہیے ون ون پروپوزل کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ آفر کر رہے ہیں اس میں دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا اس میں فائدہ ہو دوسرے کا نقصان ہو اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوگا نہیں کسی کی دوسرے کی سے غلط کام آپ اس طریقے سے نہیں کرا سکتے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے روحانی ٹیلی پیتی میں کہ آئیں مل کے کاروبار کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ پروفٹ میرا ہوگا ٹونٹی پرسنٹ آپ کا ہوگا ایسا نہیں ہو سکے گا دوسرا اس کے نقصت آگے میں نے لکھا ہے ٹو وے ہوگا وہ ٹو وے انوالمنٹ ہوگی یعنی کہ مثال کے دور پر آپ کا کوئی دوست شدار بھائی آپ سے نراز ہے تو آپ اس کو روحانی ٹیلی پیتی کے ذریعے یہ کہیں کہ جی آپ مجھ سے راضی ہو جانے میری ساری باتیں موان لیں اور اس کے یہ فائدہ ہوگا دیکھیں یاد رکھیں نرازگی یا اختلافات تب ہوتے ہیں جب دونوں پارٹی میں کچھ نہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں دونوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اپنا اختلاف ہوتے ہیں اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا فیملی نرازگی کا سین ہے جس کو آپ سیٹل کرنا چاہتے ہیں روحانی ٹیلی پیتی سے تو آپ نے بھی قدم آگے بڑھانا ہے روحانی ٹیلی پیتی کرتے ہوئے اور اصل میں بھی ارادہ بھی کرنا ہے آپ نے مثال کے دور پر کسی کی تحفظات ہے نرازگی ہے تو آپ ان سے روحانی ٹیلی پیتی میں یہ کہیں گے کہ ہمارے ان چیزوں پر اختلاف ہاتھ تھا یہ چیز میں چھوڑتا ہوں میں قدم بڑھاتا ہوں آپ کی طرف فلان چیز جو ہے وہ آپ چھوڑیں اور ہم مل کے ایک بہت اچھا ریلیشن بنا سکتے ہیں اور ہم آگے چل کے کام کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پریکٹیکلی بھی پھر اس طرح کریں اسی طرح آپ نے پھر اس کا ٹرگر بھی سیٹ کرنا ہے کہ میں آپ کو اس طرح اپروچ کروں گا یا کسی کے ذریعے پہ کامے چھوڑوں گا کہ جی میں یہ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ سٹیپ آپ لیں یہ چیز آپ گربان کریں اور ہم مل کے آگے چلتے ہیں تو اس طرح ہوگا ٹو وے ہوگا اگر آپ کہیں جی میں تو اپنی پوائنٹ سے ذرا سا بھی نہیں ہلوں گا اور اگلا ساری بات میری مان لے اور مجھ سے راضی ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکے گا پھر یہ کہ آپ نے اپنا کیس بہت اچھا ہے اس طرح کیسے پریزنٹ کرنا ہے روحانی ٹیوی پیتھی میں جس طرح آپ کسی کو ظاہری دنیا میں اپنا کیس لوجک کے ساتھ دلائل کے ساتھ اچھے طریقے سے تمہید باندھ کے اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں اسی طرح آپ نے وہاں بھی گفتگو کرنی ہے ٹھہراؤ کے ساتھ جو کمیونکیشن سکلز ہیں وہ ساری ٹکنیکز آپ نے وہاں اپلائی کرنی ہیں آپ نے تو بہت اچھا فائدہ ہوگا اور دوسرے بندے کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ پوزیٹیو ایسپیکٹس کے اوپر فوکس رکھیں مثال کے طور پر آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کوئی ایسا پروپوزل کوئی ایسی ڈیل دے رہے ہیں جس کے کچھ پوائنٹس پوزیٹیو ہیں کچھ پوائنٹس اس کے نیگٹیو ہیں ہر چیز میں اس طرح ہوتا ہے پوزیٹیو نیگٹیو ایسپیکٹس ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چھپا دینا ہے کسی کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہے اس کا سب مصبت چیزیں ہیں آپ کہیں مثال کے پر آپ کی پروپوزل دے رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے یہ دو نیگٹیو پوائنٹس ہیں لیکن اس کے پوزیٹیو پوائنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے میں چاہتا ہوں آپ ان کے اوپر فوکس کریں تو وہ چیزیں بیمانی ہو جائیں گی آپ کو یہاں سے اصل فائدہ ہوگا اگر ریل یہ ایسا اس پروپوزل میں ہو تو یعنی کہ سچ بولنے آپ نے آپ چیزیں چھپانی نہیں ہیں نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس پر ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور پوزیٹیو چیزیں پر فوکس کرنے کی نشاندہیہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح وہ آپ کی روحن ٹیلی پیتھی وہ کامیاب ہو جائے گی اس طریقے سے روحن ٹیلی پیتھی آپ لوگ کریں گے اور یہ آپ کے لئے موجزے کرامات میریکلز کر سکتا ہے یہ روحن ٹیلی پیتھی کا طریقہ میں نے بہت لوگوں کو سکھایا ہے اور جن لوگوں نے اس کو ٹرائے کیے انہوں نے واقعی اس میں اپنی زندگی میں تبیلیاں کی ہیں اپنی زندگی میں میریکلز کی ہیں اور بہت ایسے معاملے سلجائے ہیں جو بیسے کسی طرح سلجے ہوئے نظر نہیں آتے تھے تو آپ بھی کریں اور اپنی زندگی آپ اس میں سے امپروف کریں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیلی پیتھی سے کسی سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس طریقے سے تو جواب ہے کہ نہیں ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں سچ ہوگا two way proposal ہوگا win win situation ہوگی تو یہ ٹیلی پیتھی کامیاب ہوگی آپ اس میں یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے روحانی ٹیلی پیتھی میں کہ بھئی آپ اپنا سارا کاروبار پیسہ جو ہے وہ میرے نام کر کے خود جنگلوں میں چلے جی اور درویش بن جیں ایسا نہیں ہو سکتا یا آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کسی سلطنت کی شہزادی کے ساتھ آپ روحانی ٹیلی پیتھی کریں اور اس سے کہیں کہ جی اپنا گھر بار چھوڑ کے آج ہو میرے ساتھ شادی کر لو ایسا بھی نہیں کسی کے value کے خلاف آپ کام نہیں کرا سکتے کوئی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کو شادی پہ تیار نہیں کرا سکتے ہاں اگر کسی کے پاس کوئی دو تین options ہیں دو case آئے ہوئے ہیں کسی کے گھر میں دو رشتے آئے ہوئے ہیں اور وہ غور کر رہے ہیں کہ کس پہ فیصلہ کر رہے ہیں دونوں میں سے دونوں کو consider کر رہے ہیں تو آپ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے positive points اپنے case کے ان کو بتا کے اس کو decision making میں آسانی کر سکتے ہیں یاد رکھیں روحانی ٹیلی پیتھی میں آپ کسی کو decision making میں help کر سکتے ہیں sport کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ چیزیں consider کر رہے ہیں وہ چاہتا ہے ایسا کام کرنا اور آپ کو آپ اس کو decision making میں help کرتے ہیں یا ایک نئی چیز ہو تو win-win proposal کی صورت میں آپ اگلے کو قائل کر سکتے ہیں غلط کام کسی سے نہیں کرا سکتے unjust کام آپ کسی سے نہیں کرا سکتے اس ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں ضرورت بھی کیا ہے کیونکہ غلط کام کرانے کا ہم اس سے جب اچھے اچھے بہت سے کام ہو سکتے ہیں تو ہم وہ کیوں نہ کریں اس کی utilization generally کیا کن کن شعبوں میں کن کن باتوں میں ہو سکتی ہے ٹیلی پیتھی کی تو یہ ہے کہ آپ نے کسی interview job کے لئے interview دینے جا رہا ہے آپ روحانی ٹیلی پیتھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ کس نے interview کرنے آپ کو اس شخص کا نام معلوم ہے دو چار لوگ ہیں سب کے نام معلوم ہیں تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح ہدایہ دے سکتے ہیں کہ جب فلان فلان شخص سے میرا رابطہ قائم ہوگا تو میری آنکھ کھل جائے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلان company کی interview team جنہوں نے فلان تاریخ کو interview لینے میری جب ان سے رابطہ ہوگا تو میری آنکھ کھل جائے پھر جب رابطہ ہو آپ ان کو اپنی positive aspects بتائیں ظاہر ہے آپ کی چیزیں CV's میں تو لکھی ہوئی ہیں ساری آپ اپنی positive چیزیں بتائیں مصبت چیزیں بتائیں ان کو اپنے بارے میں وہ چیزیں بتائیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں جو آپ کے اندر یقین ہے جو آپ کے اندر confidence ہے جو آپ کی خاص skills ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں اس company کو فائدہ ہوگا تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سب سے lowest education ہے lowest qualification ہے experience نہیں اور آپ اس طریقے سے job لے لیں گے ایسا نہیں ہو سکتا 19-20 چیزیں جہاں competition plus minus ہو برابر ہو وہاں آپ اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثال کے دور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی although آپ نے جو دس سال کا experience مانگ گئے میرا وہ نہیں ہے میرا پانچ سال کا بٹ میری skills میری بہت اچھی ہیں اور میں practically آپ کو کر کے دکھا سکتا ہوں میری یہ خوبیاں آپ ان پر غور کریں تو آپ ہی company کو فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اور پھر آپ نے trigger چھوٹنا ہے کہ جی میں اس طریقے ہوں گا میرا یہ ڈریس ہے میں آپ کو اپنا پورا نام یہ بتاؤں گا اور جیسے ہی آپ مجھے دیکھیں گے میرا نام سنیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ ہمارا پہلے روحانی دور پر حفتہ ہو چکا ہے اور آپ مجھے مصبت ریپلائی کریں گے اور اس طریقے سے ہماری بات چیتا کے چلے گی اس کے علاوہ family friend relationship کی اوپر میں نے بات کر لیا ہے two way relationship ہوگا دونوں قدم آگے بڑھائیں گے تو اس طرح اپنے family relations improve کیے جا سکتے ہیں وہ لوگ وہ نوجوان جو college universities میں محبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کے والدین جو ہیں وہ out of caste شادی کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے اچھے طریقے سے اپنا case present کریں تو اپنے والدین کو agree کرا سکتے ہیں اس چیز کے اوپر اور شرطیں وہی ہیں جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے case کو strong کرنا ہے اچھے طریقے سے case present کرنا ہے win-win situation ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ اور جو والدین کے تحفظات ہوں ظاہرہ آپ نے دور کرنے بھی ہیں اور روحانی ٹیلی پیتھی میں بھی دور کرنے کی نشاندہی یا وضاحت یا ان کے یقین دھانی کرانی ہے آپ نے business deals کر سکتے ہیں joint projects joint ventures کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے sale and marketing کے لیے use کیا جا سکتا ہے آپ اپنے اچھے products بیچ سکتے ہیں شرط وہی ہے جھوٹ نہیں بولنا چیز اچھی ہے تو بکے گی اگر آپ غلط جھوٹ بولیں گے چیزیں چھپائیں گے اور اپنی چیز دوسروں سے اچھی ثابت کر کے بولنی کوشش کریں تو جھوٹ ہو جائے گا دوسروں لوگوں کا لا شعور آپ کو پہچان لے گا اس جھوٹ کو اور آپ کی sale نہیں ہو سکے گی تو یہ اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی use ہو سکتا ہے باقی آپ سمجھدار ہیں دیکھ سکتے ہیں کہاں کا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے معاملات میں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اس کو کیا جا سکتا ہے use تو اس طریقے سے آپ نے اپنے اس telepathic کو اپنے معاملات اور اپنے relations improve کرنے میں use کرنے اور اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنانی ہے یہ کام کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے جب آپ یہ شروع کریں آپ کو کوئی experience ہو سوال جوب کرنا چاہیں اپنا experience شیئر کرنا چاہیں feedback دینا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک last چیز کے جب بھی ہم شروع شروع میں کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع شروع میں ہماری آنک ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی کریں تو ہماری آنک کھل جائے سب کے ساتھ نہیں ہوتا کچھ کچھ فورن فرس جیسے ہی آنک کھلنا شروع ہو جاتی ہے کچھ دن لگ جاتے ہیں تو اس میں پرشانی کی بات نہیں ہے یہ ہمارا ہمارا last train ہونے میں جوڑا ٹائم لیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیون کریں کہ ہماری بات last میں سیدھا پہنچ جائے تو یہ کچھ دن میں ریلیکس ہو کرنی اپنے آپ کو ہدایات دے رہے یا آپ کسی بات پہ اپنی زندگی میں کسی مسئلے پہ بہت زیادہ پریشان ہیں پریشانی کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ ریلیکس کرنے کے لیے اپنے اوپ سے نفسیاتی بوجھ اتارنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے سٹیبل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ کریں اور پھر روحن ٹیلیپیتھی کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تینک ی ایرے مچ السلام علیکم ورحمت اللہ ٹیلیپیتھی کام کیسے کرانا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو سکس سٹوریز بتاؤں گا جو میرے سوڈنٹس لوگوں نے یہ ٹیلیپیتھی سیکھ کر کیا کیا انہوں نے ایچیومنٹس کی کیا انہوں زندگی میں کمال کی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیا ٹیلیپیتھی سے ہم محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہیں یا نہیں